السلام علیکم اس فرنس آج ہم ایمانیات جو کہ ہمارا اسلامیات کا باب دوم ہے اس کا مشقی کام کریں گے مشقی کام میں ہمارا پہلا سوال ہے مندر جائل سوالات کے جوابات دیں اس کام کو ہم کاپی میں سب سے پہلے میں آپ کو فہرس بنانا فہرس پہ جو ہم نے کمپیٹ کرنا ہے وہ بتاؤں گی کہ ہم نے فہرس اپنی کس طرح سے کمپیٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے نمبر شمار میں چیپٹر ٹو لکھنا ہے ہمارا دوسرا سبق ہے اس کے بعد آپ جس ڈیٹ پر سوال جواب کا کام کریں گے آپ نے تاریخ کی کولم میں تاریخ کو منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چیپٹر نیم ایمانیات لکھنا ہے اور آپ جو آج اس ویڈیو میں میں جو کام کرواؤں گی وہ سوال جواب کا کام ہے تو آپ نے یہاں پر سوال جواب منشن کرنے ہیں اس طرح سے آپ نے انوانات کی کولم میں سوال جواب لکھ کر اپنی پہرس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے آپ کمپیٹر پیج لگا کے بھی ٹائٹل پیج کو خوبصورت بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھی رائٹنگ میں آپ نے ایمانیات اور عبادات لکھنا ہے اور جو ہم نے پڑا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان آپ نے اس کو لکھ کر اپنے ٹائٹل پیج کو کمپلیٹ کرنا ہے اب ہمارا پہلا جو مشقی کام ہے وہ سوال جواب ہے آپ پورا مین کوئسٹن بھی لکھ سکتے ہیں کہ مندر ایزل سوالات کے جوابات دیں اور آپ سائیڈ ہیڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں کہ سوال جواب کے آپ اس طرح سے ہیڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اس ٹرینڈ اب میں سوال آپ کے سامنے پڑھوں گی آپ نے سوال اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اس کے بعد جواب آپ نے سوال آپ نے اچھا بلیک پین سے یا پوائنٹر سے لکھنا ہے اور جواب آپ نے بلو انک پین سے لکھنا ہے سوال لکھنے کے بعد میں جواب آپ کو ڈکڈیٹ کروں گی اور آپ نے جواب میرے ساتھ ساتھ اپنی کاپی پر مکمل کرنا ہے سوال نمبر ایک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے آپ نے اپنی کاپی پہ بلیک پوائنٹر سے یا بلیک پین سے سوال لکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے جواب میں ڈکڈیٹ کر رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ لکھئے اسلام میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں قومہ ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ تولید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے ڈیش یعنی اس بات کو یعنی اس بات کو یقینی طور پر قلب و ذہن میں ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی ڈیش نہ اس کی افتداء ہے نہ انتہا ڈیش وہ کائنات کا خالق ہے ڈیش اس نے اکیلے ہی یہ کائنات بنائی ہے ڈیش لہٰذا وہ اپنی ذات اور صفات میں یقتہ اور واحد ہے ڈیش دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ڈیش ہم سوال نمبر دو کی طرف بڑھیں گے اور پھر اس کا جواب میں آپ کو ڈیکریٹ کرواؤں گی اور آپ نے میرے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے سوال نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو دلائل سے ثابت کریں کہ کوئی ہستی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس سوال کی جواب میں آپ نے سائیڈ ہیڈنگ ڈالنی ہے توہید ذاتی کے دلائل اور اس سوال کا جواب ہم پوائنٹس میں لکھیں گے پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر پہلا پوائنٹ میں بول رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ لکھئے اگر اس کائنات کی تخلیق کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سورج قومہ چاند قومہ ستارے اپنے مدار میں مقرر اوقات میں گردش کرتے رہتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے دن کا طلوع اور رات کا ظاہر ہونا قومہ موسموں کی تبدیلی قومہ تیز بارش کا برسنا یہ تمام چیزیں ایک منظم طریقہ کار اور باقائدگی سے بکو پذیر ہوتی رہتی ہیں قومہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے یہاں پر سوال نمبر دو کا جواب کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم سوال نمبر تین کی جانب بڑھیں گے سوال نمبر تین ہے اگر ایک سے زائد معبود ہوتے تو کیا ہوتا کوششن مار اس کا جواب میں ڈکٹیٹ کر رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ لکھئے جواب اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا قومہ تو اور اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ڈیش ایک معبود کہتا سورج مشرق سے نکلے گا قومہ تو دوسرا مغرب سے نکلنے کا کہتا ڈیش اسی طرح سے ہر نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی اور دنیا میں فساد پھیل جاتا قومہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّ اللَّهُ لَفَاسَدَدَا ترجمہ آپ پر بھی بلیک پین سے بھی لکھ سکتے ہیں ترجمہ کی ہیڈنگ آپ بلیک پین سے ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے ترجمہ لکھواری ہوں آپ کو آپ سینٹرلائز کر کے لکھ سکتے ہیں بلو پین سے بلو پین سے ہی لکھنا ہے آپ نے ترجمہ سینٹرلائز کر کے لکھ لیں تو وہ اور زیادہ اچھا رہے گا ترجمہ پڑھ رہی ہوں ہمیں اگر اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے یہاں ہمارا سوال نمبر تین مکمل ہو گیا اب ہم سوال نمبر چار کی طرف بڑھیں گے توحید کے اہم تقاضے کون کون سے ہیں سوال نمبر چار کا جواب میں میڈکٹیٹ کرنے جا رہی ہوں آپ اس سوال میں سائیڈ ہیڈنگ ڈالیے گا توحید کے تقاضے سائیڈ ہیڈنگ ڈالے گی توحید کے تقاضے اس کا جواب یہ پوائنٹ پر لکھنا ہے آپ نے پہلا پوائنٹ میڈکٹیٹ کر رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ لکھ صرف اور بلا شرکت غیر تسلیم کیا جائے قومہ جیسا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کی ہیڈنگ کر لے گی اور ترجمہ سینٹ فلائز کر کے لکھ لی جئے گا میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ لکھ اللہ تعالی تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز پیدا کرنے والا ہے پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ کرنا تیسرا پوائنٹ ہے تمام مشکلات اور مسائب میں اسی سے مدد کا تنبگار ہونا ڈیش تیسرا پوائنٹ ہے صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا شامل ہے ڈیش اس کے بعد آپ next line سے لکھئے گا چار پوائنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے واری next line سے لکھنا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس عقیدے کی تعلیم دی ہے خاص طور پر قرآن مجید کے آخری پانچ پاروں میں انوان بدل بدل کر اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے سوال جو سوال جواب سوال جواب سوال جواب ہماری مشکل سوال جواب پر نشان لگائیں خالی جگ کریں اور کولم بن اور کولم ٹو کو آپس میں باعث کرنے کا کام یہ نیکس ویڈیو میں کرواؤں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ